موسیقی جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اینا در تے اینا در ولوگ ان مائی لائف کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدلہ بلکہ ٹھیک ٹھاک مزے میں تو جناب آج کا ولوگ سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ تھا جی شیور جو نبید نے آرڈر کیا تھا اپنے لئے تو میں نے کہا چلیں آج اس کو نبید نے آئے سے پہلے کبھی ایسے شیورز یوز نے کیے فرس ٹائم انہوں نے آرڈر کیا ہے تو میں نے کہا چلیں اس کی انبوکسنگ میں ہی کر دیتی ہوں کیونکہ نبید کو میں نے بھلا گھر میں کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے تو میرا دل کہتا اس کو اوپن میں کروں یعنی اسمبلی مجھے کرنا اچھی نہیں لگتی لیکن اس کو اوپننگ اس کی کرنا یا اس کو انبوکس کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا چلیں انبوکسنگ کرتی اور میں اتنے گندے طریقے سے انبوکس کر رہی تھی کہ دجانہ مزاق بنا رہا تھا کہ اممہ یہ کس طریقے سے آپ انبوکسنگ کر رہی ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ کبھی مجھ سے کھولے گئی نہیں ان لوگوں نے اتنی کوئی سٹرونگ قسم کی اس کی پیکنگ کی ہوتی کہ اس کو کھولنا ایک مسئیبت لگ رہا تھا مجھے نارملی آپ کوئی بھی چیزہ سے کھولتے ہیں تو بہت جلدی سے جھٹ پٹ میں کھول جاتی ہے لیکن اس نے کہا بھئی آج ہی آج آج میں نے نہیں کھولنا تو چلیں ایونچلی ہم لوگوں نے اس کو کھول لیا ہے سکسس آبیں مل گئی تو آپ کو دکھاتی ہوں اتنے بڑے باکس کے اندر سے نکلا کیا ہے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں تو اس میں دو تین باکسز ہیں چھوٹے چھوٹے اس میں دیکھیں یہ تو اس کا ہے مین شیور ہے اس کا مجھے کھولنے دیں کیونکہ میں نے خود کبھی زندگی میں یوز نہیں کیا اور یہ اس کا یہ اس کا ٹرابل بیکس ابھی ساتھ آتا ہے کہ اگر آپ نے ٹرابلنگ کرنی ہے تو اس کو ایزیلی آپ اس کے اندر رکھ کے لے کے جا سکتے ہیں اور جو اس کا شیور ہے وہ کچھ اس طریقے سے نظر آتا ہے یہ دیکھ لیں جناب اوکے 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 چارج ہے تو یہ دیکھیں اس کی یہ تین بلیڈز ہیں اور تینوں بلیڈز ایک ٹائم پر ایک ساتھ سے موو کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے ریویوز وغیرہ دیکھے تھے کہ اگر آپ نے الیکٹرک شیور لینا تو کون سا شیور سب سے اچھا ہے تو ان میں سے اس کے ریویوز اچھے تو ہم نے کہا چلو یہی خریدتے ہیں یہ چارجر اند اس کی بیس کے ساتھ آیا یعنی اس کو بیٹریز کی ضرورت نہیں ہے یہ چارج کر لیں اور اس کی چارجنگ اچھی خاصی کافی دیر چل بھی جاتی ہے اس کے ساتھ اس میں ان لوگوں نے بولا تھا کہ اس کا کلینر وغیرہ بھی تو یہ ہے جس کا لیکوٹ سا کلینر ہے اس کا آئیڈیا نہیں ہے مجھے اس کو کلین کیسے کرتے ہیں تو اس کا کلینر ہے اس کی کوئی کلیننگ کی ایک بیس بھی ہوگی وہ بھی ان لوگوں نے بولا تھا کہ اس کے اندر ہوگی تو یہ ہے جی لاسٹ والا باکس اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں شاید اس کے اندر ہوگی اس کی کلیننگ بیس اور یہ ہے جناب بلکل یہی ہے بلکل یہی ہے اور مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کو کلین کیسے کرتے ہیں اس کو ہم نے کلین کرنا کیسے ہے اس کا میتھڈ کیا ہے وہ مجھے خود جا کے اس کی بکلٹ ٹوپڑنا پڑے گا اس کے بعد میں دیکھوں گی لیکن یہی چیزیں اس کی باکس کے اندر آئی ہیں جس میں تھا یہ اس کا کلیننگ جل ہے اس کی بیس ہے اس کا ڈاپٹر ہے اس کا کور ہے اور ساتھ میں شیور ہے اور یہ شیور ٹوئن بان ہے اس سے شیور بھی ہوتی ہے اور اس سے ٹریمنگ بھی ہو جاتی میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ میں نے بھی سے کہے تھی میں نے اس کو دیکھا تھا جب میں نے اس کو آرڈر کرنا تو اس سے پہلے میں نے جب اس کے ریویوز وغیرہ پڑے تھے تو میں نے دیکھا تو وہ کہے تھے ٹوئن بان ہے لیکن مجھے اس کو کیونکہ چلانا نہیں آتا اس لئے آپ ذرا دیکھ کے اس کو بتائیں تو یہ اچھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کے بلیڈز بھی تھوڑے ایکسٹرا ہیں اور تین بلیڈز ہیں جو ایک ساتھ ورک کرتے ہیں تو آپ کو اتنی سمودھ آپ کی شیونگ ہوتی ہے جتنی آپ فوم یا ریزر یوز کرنے سے آپ کو ملتی ہے تو ہم لوگ نے تو کبھی یوز نہیں کیا تو یہ دیکھیں ایسے اس کی کلیننگ وغیرہ ہو جائے گی اور یہ اس سائیڈ پہ اس کا یہ ہے ٹریمر اگر آپ نے سائیڈ برن وغیرہ کلین کرنے ہے تو وہ بھی آپ کلین کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی اس کا کمپلیٹ لک میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ جلدی سے اس کی میں شیڈنگ کرتی ہوں وہ اس کے بعد جاؤں گی آپ کو لے کے باہر تو جناب یہ ہے جی کل کا ولوگ کل میں نے یہ رات میں ولوگ فلم کیا تھا ہم لوگ کیونکہ کل 14 آف آگست تھا پاکستان انڈیپینڈنس تھے تھا تو ہم نے کہا چلیں اور کوئی نہ سی تو بچوں کو لے کے باہر جاتے ہیں تھوڑی سی ڈرائیو راؤن کرتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں کیونکہ سنڈے کا دن تھا اور سنڈے کو بہت زیادہ ڈاؤن ٹاؤن میں مزے مزے کہ وہ کہتا ہے نا کہ رات کو لیٹ نائٹ تک لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک آپ کو اچھی سی ڈرائیو نظر آ جاتے ہیں تو میں نے کہا چلیں آج جاتے ہیں باہر اور ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا انڈیپینڈنس ڈے پاکستان کا جو وہ یومی آزادی تھا وہ ہم نے کیسے گزارا بہت زیادہ سیلیبریٹ تو نہیں کر سکے کیونکہ کل میں نے گروسیز وغیرہ کی تھی ماننگ میں تھکاوت ہو گئی تھی تو بس یہ بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ باہر نکلیں اور باہر جا کے ہم لوگ تھوڑا سا ریلاکس ہو کے آ جائیں کیونکہ مجھے ڈاؤن ٹاؤن میں ڈرائیو اراؤن کرنا یا ووک اراؤن کرنا بہت اچھا لگتا ہے میرا دل ہے کہ بچوں کی چھوٹیاں ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ کس دن ہم لوگ ووک کر کے جائیں اور پھر ڈاؤن ٹاؤن میں ہم چلیں پی رہیں اور وہاں سے کچھ کھائیں پیئیں وہ بہت مزے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اللہ پلان ہے دیکھیں اب اللہ اللہ اس کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو اگر گئی تو اس کا بھی ولوگ بناوں گی تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں کیونکہ یہاں کی ڈاؤن ٹاؤن کی جو لائف ہے نا وہ مجھے ہمیشہ سے ہمیشہ سے اچھی لگتی ہے لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رکنا یا یہاں پہ رہنا یا یہاں کی ہوتیلز میں سٹیک کرنا میں نے ایک دو دفعہ اپنی لائف میں ایسا کیا کہ ہم لوگ ٹراولنگ کر رہے تھے اور غلطی سے میں نے جو ہوتیلز کی بکنگ کروا لی وہ میں نے ڈاؤن ٹاؤن کی کروا لی تھی تو وہ رات میں بہت زیادہ بہت زیادہ کراؤڈڈ ہو جاتا ہے رش ہو جاتا ہے وہاں سے ٹرافک اتنا زیادہ ہو جاتا ہے دی ٹائم میں کہ وہاں سے گاڑی نکالنا گاڑی کو پھر اندر ہوتیل کی پارکنگ میں لانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اگر ہم کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ جائیں گے اور اگر ہم نے رکنا ہے نا تو ہم لوگ کسی بھی ڈاؤن ٹاؤن میں نہیں رکیں گے ہمیں ڈاؤن ٹاؤن کے علاوہ کہیں رکنا ہے تاکہ ہماری جو یہ باہر نکلنا اور گاڑی کو موف کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے تو یہ جو جو میں آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ جس بھی سیٹی میں میں جاتی ہوں جہاں بھی میں جاتی ہوں میں وہاں کے ڈاؤن ٹاؤن ضرور دیکھتی ہوں مجھے ڈاؤن ٹاؤن اچھے لگتے ہیں تو میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں نے بہت زیادہ پیارے پیارے ڈاؤن ٹاؤن دیکھے ہیں اور یہ جو ہمارا ڈاؤن ٹاؤن ہے یہ یقین کریں کہ one of the beautiful ڈاؤن ٹاؤن میں سے ایک ہے اتنی خوبصورت جگہ ہے اور اس کی جو اچھی خاصیت والی بات ہے نا کہ یہ اوپن ہے یہاں پہ آپ نے اگر ڈرائیف کرنا ہے یا یہاں پہ اگر آپ چلتے پھرتے ہیں تو آپ کے لئے کافی زیادہ جگہ ہے میں اپنے سٹی کے بارے میں ایک بات کہتی ہوں کہ یہ اتنا اچھا ایک کمبینیشن ہے نا بڑے سٹی and بہت زیادہ crowded سٹیز نہ ہونے کا ایک اچھا سا کمبینیشن یعنی یہاں پہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملتی ہے اتنا بڑا سٹی ہے ہمارا capitalized province کا لیکن یہاں پہ دوسرے provinces کی طرح وہاں کے capitals کے ڈاؤن ٹاؤنز کی طرح اتنا زیادہ رشنی ہوتا اتنا زیادہ ماحول ویسا نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو safe feel نہ ہوں کبھی کبھی آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو ڈاؤن ٹاؤن کے لوگ جو اگر میرا vlog دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جلدی سے بس یہاں سے اس area سے نکل جائیں جیسے میں وینکور گئی تھی تو وہاں کا جو ڈاؤن ٹاؤن پہ میں نے experience کیا تھا وہاں پہ ایک alley ہے اس کا نام ہے ای ہیسٹنگ street اس کو شاید بولتے ہیں وہاں سے اگر آپ گزریں تو آپ یقین کریں کہ آپ ڈر جائیں وہاں پہ سارے homeless people اور جو تھوڑا اس طریقے سے بری جن کی تھوڑی عادات ہو جاتی ہیں جن کا گھر بار نہیں ہوتا ان لوگوں نے پوری ایک street بنائی اور وہاں سے گزرتے وہ جو خوف آتا ہے جو ڈر آتا ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو یہ جو ہمارا شہر ہے اس کی مجھے یہی خوبصورتی لگتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو وہ والی feeling نہیں آتی تو الحمدللہ ہر چیز اچھی اچھی لگتی ہے اور آج آپ کو میں دکھاؤں گی ہم اپنا independence day باہر spend کرنے کے لیے آئے ہم لوگ drive کرنے کے لیے آئے تو ہم نے یہاں پہ ایک اچھا سا live concert دیکھا جو میں نے first time دیکھا کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ رکھتی نہیں ہے اس طرح ہم نے کیا کیا تھا ہم لوگ یہاں پہ آئے downtown ہم گھومے پھر ہم لوگ نے ایک جگہ گاڑی پارک کر دی پھر ہم پوری family تھوڑا سا چلتے پھر تیرے تو وہاں پہ ایک concert ہو رہا تھا تو ہم نے live concert جا کے ہم نے وہاں پہ تھوڑا سا enjoy کیا اس کے بعد پھر نکلے پھر drive کی اور پھر واپس بچے آئسکریم وغیرہ کھاتے اور گھر نکل کے آگئے تھے تو اس طرح سے ہم لوگ نے اپنا گزارا تھا ہمارا independence day تو ہم نے کہا بچوں کو تھوڑا سا پتا چل جائے کہ ہم لوگوں کی آج ہمارے ملک کا آزادی کا دن ہے تو ہم لوگ اس کو بچوں کو ضرور ایک چھوٹی سی feeling دے دیں تاکہ ان کو لگے کہ کچھ special day ہے تو یہ ہم نے special day کی celebration اور اپنے بچوں کو دکھانے کے لئے یہ سب کچھ کیا تھا تو چلیں بس ابھی میں آپ کو لے کے جاتی ہوں اور آپ کو concert دکھاتی ہوں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ پوری آگئے آپ کو lights نظر آ رہی ہیں ان لوگ نے آگے سے سارے roads کو بند کیا ہوا ہے یہاں پہ side پہ جو لوگ ہیں یہ صرف آپ کو drop off کر سکتے ہیں یہاں پہ گاڑی کی parking نہیں تھی تو الحمدللہ ایک جگہ پہ جا کے ہمیں قریب ہی parking نظر آ گئی تو نوید نے کہا چلو وہاں جا کے parking لگاتے ہیں اور اس کو لگانے کے بعد اب ہم لوگ نے چلنا سٹارٹ کر دیا ہے concert کی طرف تو پہلے وہاں پہ کیا تھا کہ ایک food street تھی ان لوگ نے food trucks آئے ہوئے تھے اور I don't know کن کا وہ concert تھا لیکن بہت ہی loud music تھا میں یہاں پہ music تھوڑا سا on کرتی ہوں like ان کو آپ کو سناتی ہوں اگر مجھے copyright آ گیا تو پھر اس کو میں بند کر دوں گی otherwise اگر یہ نہ آیا تو پھر میں آپ کو ضرور سنواتی ہوں تو یہ دیکھیں اس ٹریٹ میں جیسے ہم انٹر ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں food truck ہے ہم لوگ کافی لیٹ آئے نا رات کو otherwise دن میں میری دجانا کی کچھ friends آئے تو کہتے ہیں یہاں پہ food لینا مشکل ہو گیا تلائی کی اتنا مشکل تھا کیونکہ بہت زیادہ راشتہ چلیں جناب تو یہ تھا ہم نے جو کانسٹ دیکھا ہم لوگ نے تقریبا دس پونہ منٹ ہی ہم نے سٹیک کیا کیونکہ ایک تو لاؤڈ میوزک تھا اور پھر وہاں پہ کچھ ماں ہو لیسا تھا تو ہم نے کہا نہیں بس بچوں کے ساتھ ہیں تو جلدی سے ہم لوگ نکل جاتے ہیں واپسے کے لیے ہم لوگ وہاں پہ گئے ہم نے تھوڑا سا سٹیک کیا تھوڑا ووک اراؤن کیا بچوں کو دکھایا اور وہاں سے پھر ہم نکلے اور پھر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے ہم لوگ کے ہم نے کہا چلیں آپ جاتے ہیں واپسے کی طرف اور آپ کو واپسی پہ بھی سارا رستہ دکھا کے لے کے جاتے ہیں کیونکہ یہ جو پوری کے پوری اس کی ڈرائیو ہے نا یہ بڑی ہی حسین ہے اور رات کو تو جب وہ لائٹس وغیرہ آن ہو جاتی ہیں اور وہ کلر زہر ہو جاتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے کومنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگ بھی میری طرح ہیں جن کو صرف گاری میں بیٹھ کے ڈرائیو اراؤن کرنے کا شوق ہے میں مجھے گاری سے بلکل نہ نکالو مجھے گاری میں بٹھاؤ اور مجھے لمبی ڈرائیو پر لے کے جاؤ اور بس تھوڑا تھوڑی تھوڑی دیر کی بعد کچھ تھوڑا بہت کھلاتے پھلاتے رہو میں بہت خوشی ہو جاتی ہوں مجھے بہت زیادہ جو بڑی بڑی ہوتی جسے آپ ویکیشنز پر جاتے ہیں آؤٹنگز پر جاتے ہیں مجھے ویسے چیزیں نہ دونا تو میرا گزارہ ہو جاتا ہے لیکن اگر اس طرح کے چیزیں میری لائف میں نہ ہونا تو پھر مجھے وہ اچھی فیلنگ نہیں آتی میں بڑا ڈل فیل کرتی ہوں کہ اگر میں باہر نہ جاؤں انجوائی نہ کروں اور میری انجوائیمنٹ بہت ہی مزے کی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مجھے وہ نا فان اور وہ مزا آتا ہے تو مجھے یہ چیزیں زیادہ میں ان کو انجوائی کرتی ہوں کمپاریٹیولی کہ کوئی ایک بہت بڑا پلان بنایا ہے جو اس پلان کے پھر فالو کرتے کرتے آپ لوگ کوئی چیزیں کریں تو اس سے زیادہ ان چیزوں کو میں زیادہ انجوائی کرتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے میرے بچوں میں کچھ ایسے ہیں جو میری طرح سے ہیں کچھ ایسے ہیں جو بالکل بھی ان کو نہیں پسانت باہر جانا ڈرائیو کرنا لیکن جبرائیل میری جیسی ہے اور میں نے دیکھا کہ میکائل کو بھی ٹھیک لگتا اور بیبرس کو بھی لیکن دجانہ کو زیادہ یہ ڈرائیوز اور یہ رائٹ زیادہ اچھی نہیں لگتی ہیں لیکن وہی والی بات ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں انجوائی کرتے ہیں از ای فیملی اس ٹائم کو تھوڑا کھا پی لیا اور اپنا ٹائم ہم اچھے سے گزارنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں تو جناب ویسے تو یہاں پہ ان کو پتا نہیں ہے کہ آج ہمارا یومی آزادی ہے یا 14th of August لیکن یہاں کا ماحول دیکھ کہ ہم نے وہ خود سے فیلنگ لے لی کہ ہم لوگ اپنے اس دے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں تو بس صناب یہی تھا میرا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آج کا میرا یہ ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو کل پھر واپس آئے گا میرے چینل پہ میں ملوں گے آپ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ ایک اور نے ولوگ کے ساتھ تب تک رکھے گا آپ اپنا خیال مجھے رکھے گا آپ اپنی دعاوں میں یاد ٹیک کیر جی اللہ حافظ